اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں اربین رائس پلیٹر اسے مانڈی رائس بھی بولتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈلیسیس بنتا ہے اسے ہم بینہ اون اور بینہ تندور آپ کو بنانا بتائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بتایا ہے تو پوری ریسپی دیکھے گا تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بری سی ہانڈی چرہا دی ہے اور یہ گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے آدھا کپ تیل ڈال دیا ہے اور یہ تیل گرم ہو جائے تو اس میں ہم کچھ گرم مسالہ ڈالیں گے جس میں ہم نے چار الائچی پانچھے لونگ ایک بری الائچی دو دالچینی کے ٹکڑے اور ایک بادیان کے فول لیے ہیں یہ کریکل کر گیا تو ہم نے اس میں شاہی جیرہ ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ اور اس کے بعد میں شاہی جیرہ کریکل کر گیا تو ہم نے تین میریم سیز کے پیاج جسے ہم نے باریک کٹ لیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور دیکھیں پیاج کا کلر کچھ لائٹ گولڈن کلر کا آ گیا ہے تو ہم نے تین اور ڈرائی نیمبو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ٹریڈیشنلی سعودی عربیہ میں بلیک ڈرائی نیمبو ڈالا جاتا ہے جو کی ایبلیبل نہیں تھا تو ہم نے یہ والی ڈالی ہے اور اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ابھی ہم نے آج کو ایک دم دھیما کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ڈیل چمچ دھنیا پاورڈر اور جب مسالہ ڈالے نا سوکھی تو ایک دم دھیما کر دے تو چلی اس میں میں پہلے تھوڑا سا پانی ڈال دے رہی ہوں تاکہ مسالے جلے نہیں اب یہاں پر ہم ایک بڑے چمچ سونف کا پاورڈر ڈال دے رہی ہوں اور اس میں جائے گا یہ آدھا چمچ ہم نے لیا ہے جیرہ پاورڈر وہ ہم نے ڈال دیے ہیں اور مانڈی مسالہ اگر مانڈی مسالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بریانی مسالہ استعمال کر سکتے ہیں تو کولکاتا بریانی مسالہ لگ بھگ مانڈی مسالے کے جیسا ہی اس میں انگریئنٹ ڈالا ہوتا ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر پہلے سوات کے انصار سے ہم نے نمک ڈال دیے ہیں اور میں نے یہاں پر کولکاتا بریانی مسالہ ہی دو چمچ میں ہاں پر ایڈ کر رہے ہوں بہت ہی خوسبودار مسالہ ہے اور اس سے یہ جو رائس پلیٹر ہے بہت ہی ریلیسیس بنتا ہے تو یہی کوشش کرجئے گا کہ آپ ایڈ کریں اور اس میں ہم نے ایک لیا ہے اپنے دست کے حصے کا ہم نے بکرے کا گوست لیا ہے جو دست کا پارٹ ہوتا ہے بکرے کے پیر کے آگے والا حصہ تو وہ ہم نے ڈالا ہم نے ڈالے ہاں پر باریکٹی ہوئی ٹرماتر اور اس میں ہم نے آٹھ دس ہری مرچی ڈالے ہیں تو دیکھئے یہ جو اربین ڈیس ہوتا ہے وہ کم یا سپائسی ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ تیکھا کھانا ہے تو آپ مرچی کو موٹا موٹا سا پیس لیجئے یا اس میں آپ لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اور اس میں ہم نے دو لٹر کے آس پاس ڈال دی ہے پانی کیونکہ اسے ہمیں اچھی طرح سے پکانا ہے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے ٹوٹل ایک گھنٹے اسے پکائے ہیں اور یہ تھوڑا اور اسے پکنا باقی ہے تو چلئے یہاں پر ابھی ہم چاول کو دھولیے ہیں اور اس میں ہم نمک ڈال دے رہے ہیں تو یہ ڈیس کی جو خاصیت ہے جب چاول بھیگایا جاتا ہے تو نمک ڈالا جاتا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے چاول بھیگانا ہے تو دیکھئے آدھا گھنٹہ اور ہو گیا ہے تو یہ ٹوٹل ہمیں اس کو پکانے میں ڈیڑھ گھنٹے لگے ہیں تو ایک گھنٹے بعد ہمیں چاول بھیگو دیئے تھے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا چاول بھیگ کے بھی تو اسے ہم نکال لے رہے ہیں اور آپ چاہے تو یہ جو یکھنی ہے اسے آپ چھان بھی سکتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ ہم اسے چھان بھی دیتے ہیں تو آپ کی مرجی ہے آپ اسے چھانے آئے اسے ایسے ہی پکائے تو یہ جو آدھا گھنٹہ ہو گیا چاول بھیگا کے تو ہمیں ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ ایک بات کا دھیان رکھیں جتنا چاول ہے اس کا ڈبل یکھنی ہے تو میں یہاں پر انداج سے ڈال رہی ہوں کیونکہ میں کوکنگ کرتے رہتی ہوں تو مجھے ہیبٹ ہے اگر آپ کو ہیبٹ نہیں ہے تو آپ یکھنی کو ناپ لیجئے گا چاول جتنا ہے اس کا ڈبل ہی رہنا چاہیے اب اسے ہم دس منٹ ہائی فلیم پر اور باقی کا اسے ہمیں سلو فلیم پر پکانا ہے اور بیچ میں ہم نہیں چلائیں گے ایک بار ہی آپ چلا لیجئے نمک وغیرہ یہیں پہ چیک کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں مٹن بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں پکانا ہے کم سے کم ڈیر گھنٹہ تو لگے گا ہی اور اگر مٹن جو آپ کا بکرا ہے وہ جیادہ بڑا سائج کا ہے تو جیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے چھوٹے بکرے ہیں تو کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو یہاں پر میں اسے اس میں فود کلر لگا رہی ہوں آپ چاہے تو کیسر والا کلر بھی لگا سکتے پانی میں جا فران کو بھیگا دیجئے گا گرم پانی میں تو کلر آ جائے گا اور یہ دیکھیں اسے ٹوٹل بیس مٹ کے لیے ہم نے پکایا ہے پہلا جو ہے ساستے آٹھ منٹ ہائی فلیم پر پھر لو فلیم پر اور اس طرح سے سراغ دیکھنے لگ جائے پانی نہیں دیکھ رہا تو ہم نے اس میں کلر ڈال دیا ہے اور دم پہ چھڑا دیا ہے اور ادھر ہم نے یہ ایک فرائی پین لیا اور اس میں دو چمچ گھی ڈالے گھی گرم ہو گیا تو کاجو بادام ڈالے ہیں اور اسے ہمیں تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ بہت اچھا سا فلیور آ جائے اور کسمی جب اس طرح سے فل جائے تو ہمیں اسے نکال لینا ہے اور یہ ہی برتن میں یہ جو ہم نے مٹن گلایا تھا وہ اس میں ڈالیں گے یہ کافی فلیور فل ہے کیونکہ یہ مسالے میں ہی پکا تھا اوپر سے اچھا کریسپی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اسے ہم نے پندرہ میٹ دھیمی آج پر دم دیا ہے بہت ہی کھلی کھلی ہماری بہت ہی خوسبودار بہت ہی مجیدار یہ ہماری مانڈی بنی ہے اور یہ رائس ایک دم کھلا کھلا ہے تو اس میں ہم نے جو مٹن ہے وہ ہم نے ڈالے ہیں اور ڈرائی فوٹس ڈالے ہیں آپ چاہیے تو اسے پانچ منٹ کے لیے اور دم پر چھڑا سکتے ہیں اور پسے گرما گرم سرف کیجئے تھینکس پور وچنگ تیک کیر اللہ حافظ